دوسرا اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے بلکہ حکم دیا ہے جب کسی پہ خرش کرو کسی کو صدقہ دیا یا کسی کو ہدیہ دیا تو پھر اس کے بعد احسان جتلا کر یہ عجر اپنا ضائع مت کرو ملہ نصیر الدین والا سنا دوں کہ اس سے بڑا زبردست ہے آج ہوتا کیا ہے وہ ملہ نصیر الدین تھے ان کے پاس ایک سیاستدان آیا اس نے کہا کہ مجھے اپنا جو پجامہ اور یہ شیروانی دے دو میں نے جلسے میں تقریر کرنی ہے میرے پاس کوئی پجامہ نہیں اتنا خوبصورت پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتے تھے پجامے اور اچھکن پہنا کرتے تھے لوگ تو یہ مجھے دے دو میں نے جلسے میں تقریر کرنی ہے ملہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا لیکن جلسے میں میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے تم میرا تعارف تم ہی کرا دینا اب جب جلسہ شروع ہوا ہے تم اللہ نصیر الدین نے کہا کہ حضرات آج جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ایسے ہیں وہ یوں ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا لیکن ان کا جو پجامہ ہے وہ میرا ہے لیکن ان کا جو پجامہ ہے وہ کس کا ہے وہ میرا ہے جلسہ ختم ہو گیا سیاستدان نے کہا یار تم یہ پجامے کا کیوں بتا رہے ہوگی یہ میرا ہے تو اس نے کہا میرا ہے نا میں نے آپ کو دیا ہے تو کہنا ٹھیک ہے دیا ہے لیکن سب کے سامنے یہ احسان جتلانہ کتنی بری بات ہے پجامہ تمہارا ہے لو اپنا پجامہ واپس نہیں نہیں آپ رکھیں رکھیں ٹھیک ہے میں اب نہیں بتاؤں گا کہ یہ پجامہ میرا ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں بتاؤں دوبارہ جلسہ ہوا ملہ صاحب چڑھے جلتے اور کہنے لگے حضرات یہ بڑی شخصیت ہیں اور یوں ہیں اور یوں ہیں ان کا جو پجامہ ہے وہ انہی کا ہے وہ میرا نہیں ہے ان کا جو پجامہ ہے وہ انہی کا ہے وہ میرا نہیں ہے اس نے کہا یار یہ پکڑ بھائی اپنا پجامہ یہ کیوں بتاتا ہے کہ یہ تیرا ہے یا یہ میرا ہے یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے اس نے کہا ملہ صاحب نے کہا اچھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کا پجامہ ہے اس نے کہا نہیں نہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بہزتی ہوتی ہے چلو بھئی ٹھیک دوبارہ جلسہ ہوا ملہ صاحب کھڑے ہوئے حضرات میں شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ یوں ہیں اور یہ ہیں اور ان کا جو پجامہ ہے اس کے بارے میں بتانے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں میں کوئی تفسرہ کرنا پسند نہیں کروں گا کہ یہ میرا ہے یا ان کا ہے اس نے پجامہ اتھارا گولا بھائی تو پکڑ اپنے پجامے کو مجھے یہ تیرا احسان بہت مہنگا پڑ رہا ہے تو ہم بھی جب کسی کو گفت دیتے ہیں گفت دینا بھی ثواب ہے حدیعہ دینا بھی ثواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے تو محبت خود ایک بہت بڑی عبادت ہے اور صدقہ دینا بھی کسی ضرورت مند کو حدیعہ اور صدقہ میں فرق یہ ہے کہ حدیعہ میں سامنے والے کی ضرورت نہیں دیکھی جاتی حدیعہ بادشاہوں کو بھی دیا جاتا ہے حالکہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتے اس کا مقصد ہے محبت پیدا کرنا اور صدقہ اکثر کس کو دیا جاتا ہے ضرورت مند کو تو اس میں نیت اگر آپ نے احسان جدلانہ شروع کر دیا تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس سے تمہارا عجر ضائع ہو جائے گا قولم معروف ومغفیت خیر من صدقتی اتبعوها اذن فرمایا جب کوئی بیکاری مانگے ایک ضرورت مند تو اس سے معذرت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس صدقے کے بعد اس کو احسان جدلا کر تکلیف دی جائے نہ دو یہ بہتر ہے بنسبت اس دینے کے کہ دینے کے بعد اپنا احسان جدلا ہو